اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے دو بہتی پیارے بہتی زبردست کولٹ لے کر آیا ہوں جی ہاں میل کولٹ ہیں دونوں کے دونوں وچھے رہے ہیں بہتی خوبصورت چیزیں ہیں دونوں کے دونوں ملک فارم آپ کے لیے کافی دیر بعد یہ دو خوبصورت چیزیں لے کر آیا ہیں امیدہ آپ کو پسند آئیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل اسی میں سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کال یا واتس اپ کرنے کے ضرورت بھی نہیں ہوگی اگر آپ نے ساری کی ساری ویڈیو جو ہے وہ دیکھی ان گھوڑوں کی تمام ڈیٹیل ان دونوں وچھے رہوں کی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو جو ہے نیکس پر مل جائے گی اسے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت بھی دینا چاہوں گا دو تین دن پہلے جو ہے میں نے آپ کو ایک گھوڑوں کو جو ہے وہ سواری کے لیے تیار کرنے کے ایک چیز بتائی تھی ایک ریسیپی بتائی تھی ایک انفارمیٹی ویڈیو بتائی تھی اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نمک لے کر اور تیل لے کر جو ہے وہ مکس کر کے اس کے تعلق کو لگائیں وہ مستیک ہوگی مجھ سے وہ تیل نہیں بلکہ گھی تھا آپ کائنڈی جو ہے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں اور نمک کے ساتھ آپ نے گھی کا استعمال کرنا ہے تیل کا نہیں کرنا سوری فور دیٹ کہ مجھ سے جو ہے وہ مستیک ہوگی میں آپ کو بتانا یاد نہیں رہا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنڈی سبسکرائب لازمی کر لیں ملی فارم کے چینل کو لوگ دیکھ تو لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے یار پلیز سبسکرائب کر دیا کریں خوش بھی نہیں ہوتا آپ کا اس سے جاتا ہے لیکن یہ کہ ہمیں ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے لائک اور شیئر بھی پلیز کر دیا کریں تو سٹارٹ کرتی ہیں اپنی ویڈیو تو یہ جو سامنے آپ کوٹ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت بہت ہی زبردست ہے اس کے کلر کی اگر ہم بات کریں تو یہ کلر وائز کلہ کہلائے گا کلر وائز یہ کلہ کہلائے گا کلے رنگ کا یہ کلٹ ہے اور کلہ بھی وہ ہے جس کے سفید جاد اور بال ہوتا ہے ان کے سفید اس کے جو دم کے بال ہیں وہ بھی سفید ہیں اور جو جادی ہیں جو گردم کے جو بال ہیں وہ بھی اس کے سفید ہیں اور یہ چمبہ بھی کہلائے گا کیونکہ اس کے پیٹ پر جو ہے وہ وائٹ نشان کافی زیادہ ہیں تو اس لیے یہ کلہ چمبہ وچھرہ کہلائے گا اگر ہم اس کی بریڈ کی بات کریں تو بریڈ وائز یہ پیور دیسی کلٹ ہے اس کا باپ بھی دیسی ہے اور اس کی ماں بھی دیسی ہے بہت خوبصورت اس کی ماں اور باپ دونوں کی ہائٹ اچھی ہے اگر ہم اس کی ایج کی بات کریں تو اس وقت اس کی ایج ہے وہ ساڑھے تیرہ مہینے کا یہ کورٹ ہے بہت خوبصورت ہے ساڑھے تیرہ مہینے کے اندر اس کی گروت بہت اچھی جا رہی ہے تو انشاءاللہ یہ اپنے دھائی سال تک اگر ہم اس کو کاٹھی وغیرہ نہ ڈالیں اور اس کو ہم رائیڈنگ کے لئے بھی فیلحال ایسی ہی کھلا چھوڑنے رائننگ پہ گو بھی اس کو نہ لگائیں تو اپروکسیمیٹلی اس کی ہائٹ انشاءاللہ جو ہے وہ سکسٹی ٹو تو لازمی جائے گی اگر بہت اچھی اس کی گروت ہوئی تو انشاءاللہ سکسٹی تھری بھی شاید یہ کروس کرجے کیونکہ اس وقت اس کی ہائٹ جو ہے وہ ففٹی سیون کے قریب یہ ٹھہرا ہوا ہے ففٹی سیون کے قریب انشاءاللہ یہ انچیز میں یہ ٹھہرا ہوا ہے حالانکہ ابھی اس کی عمر جو ہے وہ ساڑھے تیرہ مہین ہے خوبصورت چال والا بہت اچھی چیز ہے ابھی اس کے اوپر کوئی سواری نہیں ہوئی اس کو کسی کام پہ نہیں لگایا گیا بالکل کوٹ ہے اس کو کوئی رسی نہیں ڈالی گئی اور اس کے جو ہے جو اس کی جو کمر ہے اس کے اوپر لائن بھی ہے بلیک کلر کے لائن ہوتی ہے اور یہ کلے وچھرے کی نشانی ہوتی ہے کلے رنگ کی نشانی ہوتی ہے کہ بلیک لائن بھی اس کے اوپر ہوتی ہے دوسری یہ ہے کہ یہ پنچ کلیان ہے یعنی کہ مو بھی اس کا سفید ہے اور چاروں ٹانگیں اس کی جو ہے وہ سفید ہیں خوبصورت ہے پیارا ہے اور مطلب ہر لحاظ اگر اس کا دیکھا جائے تو بہت خوبصورت چیز ہے گنوتیاں اس کی بڑی زبردست ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کی کمر دیکھ لیں اس کا پٹھا دیکھ لیں اس کی گردن کی جو لمبائی ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے جو چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں وہ اس میں الحمدللہ یہ گھوڑا پورا ہے اس کا سینہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ وہ بڑے گھوڑوں کی طرح کا سینہ ہے اور بڑا اچھا بننے والا اگر آپ یہ کوٹ ہے اس کے علاوہ جو دوسرا جو کوٹ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ یہ سامنے جو بلیک کلر کا کوٹ ہے یہ ہے اگر ہم اس کے کلر کی بات کریں تو اس کا کلر جو ہے وہ مشکہ ہے تیلیا کو میں تیلیا مشکہ ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ براؤنش بلیک ہے اگر ہم اس کو زیڈ بلیک کہیں تو وہ غلط ہوگا بلکہ یہ براؤنش بلیک ہے یعنی کہ کچھ جو ہے یہ اپنی براؤنش سائٹ لے رہا ہے اور اگر اس کے ہم بریڈ کی بات کریں تو یہ پیور دیسی بریڈ کا یہ گھوڑا ہے پیور دیسی بریڈ کا اور یہ بھی بڑا اچھا بننے والا گھوڑا ہے اس وقت اس کی ایج جو ہے وہ ساڑے یارہ مہینے ہیں اور جو ہے اگر ہم اس کے موڈ کی بات کریں تو موڈ اس کا بڑا اچھا ہے بہت زیادہ تیز ترار نہیں ہے بلکہ کچھ کس قدر کچھ تھنڈے مزاج کے گھوڑا ہے لیکن اتنا بھی تھنڈا مزاج نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا بلکل اس کو کوئی سٹائلش نہ ہو بلکہ بڑا سٹائل والا اور بڑا اچھا گھوڑا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں اس کی ہائٹ کی تو اس کی ہائٹ تقریباً اس وقت جو ہے ساڑے یارہ مہینے کے اندر اس کی ہائٹ جو ہے وہ 55 انچ کے قریب ہے 55 انچ میں یہ ٹھہرا ہوا ہے جبکہ وہ جو ادروائز دوسرا جو کلہ ہے جو اس کے ساتھ دوڑا ہے وہ جو ہے 57 میں ٹھہرا ہوا ہے تو ہائٹ میں ان کا تھوڑا بہت فرق ہے برحال اور اگر ہم اپروکسیمیٹلی اس کی بات کریں کہ اس کی ہائٹ کہاں تک جائے گی بلک کی تو آئی ہوپ کہ یہ 60 اباو کرے گا انشاءاللہ اگر ہم اس کی صحیح کیئر کریں اس کو صحیح اگر ہم پا لیں تو یہ 60 جو ہے یہ کروس کرے گا اور یہ بند مشکہ ہے یہ بند مشکہ ہے یعنی پورے ایک کلر کا مشکہ ہے یہ صرف اس کے ماتھے میں ہلکی سی بلکل جیسے وہ ہلکی سی لائن ہے جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ بلیک ہے ورنہ یہ مکمل جو ہے گھوڑا جو ہے یہ ایک رنگ کا گھوڑا ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور اگر یہ نیزہ بازی پہ دوڑ رہا ہو یا ڈانسنگ پہ لگاوا ہو یا کسی اچھی کھیل پہ لگاوا ہو تو ایک ہی رنگ گھوڑے کی کیا ہی بات ہوتی ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کا اگر مو دیکھیں اگر ہم اس کا یہ جو چہرہ ہے اگر یہ زیڈ بلیک ہے اس کی باقی جو دسامت ہے وہ تھوڑا سا براؤنش بلیک ہے بٹ اس کا جو مو ہے وہ زیڈ بلیک ہے تو اس سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا یہ مستقبل میں زیڈ بلیک کلر بھی کر جائے بٹ میں اس کی آپ کو شوٹین نہیں دے سکتا کیونکہ ظاہر ہے اب یہ قدرت کے کام ہوتے ہیں یا جو ہے وہ کون سا کلر برحل نکالتا ہے اس وقت جو اس کی کرنٹ سیچویشن ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مو ہے وہ زیڈ بلیک ہے اور یعنی کہ بالکل جسے ٹٹ مشکہ کہتے ہیں وہ کلر ہے اس کا اور اور جو اس کا باقی جو اس کا جسم جو ہے وہ براؤنش بلیک کے طرف زیادہ مائل ہے تو دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے دوم اٹھا کے چلنے والا سٹائلش گھوڑا ہے اگر نیو کمرز اس کو لینا چاہے تو کیا ہی بات ہے اس کو آپ پا لیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ زبردست طریقے سے آپ اس کو کام کر سکتے ہیں آپ کو مناسب پرائس میں انشاءاللہ یہ چیز مل جائے گی تو میں نے آپ کو اس کی ایج بھی بتا دی اس کی ہائٹ بھی بتا دی اور اس کی بریڈ بھی بتا دی میں نے آپ کو اس کے بھی ماباب دونوں دیسی ہیں پیور دیسی ہیں اس کے ماباب دونوں اور بڑا ہی اچھا اور سٹائلش گھوڑا ہے امید ہے آپ کو یہ دونوں گھوڑے پسند آئے ہوں گے اس کے بعد میں آپ کو ایک نیوز بتانے لگا ہوں کائنڈلی نیوز بھی ضرور دیکھئے گا ہمارے پاس ایک نکرا تھا آپ کو یاد ہوگا تقریبا ساڑھے یارہ مہینے کا میں نے اس کی ایڈ بھی دی ہوئی تھی اس کی مکمل ویڈیوز بھی میں نے دو تین جگہوں پہ میں نے یوٹیوب پہ لگائی ہوئی ہیں بڑا ہی خوبصورت نکرا تھا بلکل چاندی نکرا اس کے دسمبر کوئی بھی بلیک سپورٹ نہیں ہے سوائے اس کی آئیس کے آئیس اس کی بلیک تھی تو الحمدللہ یہ جو ہے کل ڈلیور ہو گیا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے دکھرے میں بڑا شاندار ہے یہ کل جو ہے فروم یو ایس سے نے اس کو لیا ہے ہمارے اونوریبل دوست ہیں اللہ ان کو خوش رکھے اور ان کو اس وچھرے سے خوشیاں دے اور اسی وچھرے کے ساتھ ہی ان کے گھر میں خوشحالی اور زیادہ برکت آئے تو انہوں نے بڑے پسند کا اظہار کیا ہے اس کا اور آئی ہوپ کی یہ آگے چل کر ان کو مزید جو ہے انشاءاللہ خوش کرے گا اگر وہ اس کی اچھی کیئر کرتے ہیں تو مسٹر خان فروم یو ایس سے کہ آپ بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا وہ یہاں پہ انہوں نے کسی کو بھیجا بھی نہیں دیکھنے بھی نہیں آئے اور انہوں نے کوڑ جو ہے وہ ڈیلیور کروایا تھانکی سو مرسر آپ کا شکریہ آپ کے اس اعتماد کا امید ہے کہ آئندہ بھی جو ہے آپ ہم سے اس طرح جانور جو ہے وہ لیتے رہیں گے آئی ہوپ کہ یہ آپ کو انشاءاللہ ضرور خوش کرے گا تھانکی سو مرسر اپنا خیار رکھی گا امید ہے ویڈیو کو پسند رہی ہوگی ایک اور چھوٹی سی خبر میں آپ کو دے دوں ہمارے پاس ایک فلیٹ ہے ریوی ہے بڑی خوبصورت بڑی پیارے رنگ کی ہے میں صرف ایک تصویر اس کو آپ کو دینے لگا ہوں آپ دیکھیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مزید تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں ای ہوپ کہ یہ فلی جو ہے آپ کو پسند آئے گی اپنا خیار رکھی گا خوش رہی گا اور پلیز یار سبسکرائب کرتے جائیں اور ایک لائک تو یار لازمی کر دیں کومنٹ بھی کرتے رہی گا اپنا خیار رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ ہماری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لئے ہماری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لئے تانکو سو مچ